دوسرا سبب الہاد پھیلنے کا مسئلہ قضاء و قدر کو تقدیر کے مسئلے کو صحیح معنوں میں نہ سمجھنا اس میں غلطی کرنا اور خصوصاً اللہ کے افعال کی حکمت اس سے غافر رہنا اس کو نہ سمجھنا یہ بات ابھی سمجھاتا ہوں الہاد کا بہت بڑا سبب یہ چیز بن رہی ہے کیا کہ اگر اللہ ہوتا تو پھر دنیا میں ظلم کیوں ہو رہا ہے اگر اللہ موجود ہے تو یہ زلزلیں کیوں آتے ہیں جس میں معصوم لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں بچے یتیم ہو جاتے ہیں عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں اگر اللہ موجود ہے تو کئی مظلوم قوموں کے اوپر ظالم قومیں ظلم کیوں کر رہی ہیں اللہ موجود ہے تو روکتا کیوں نہیں ہے یہ سوچ جہالت کا نتیجہ ہے یہ سوچ اللہ رب العزت کے افعال کی حکمت کو نہ جاننے کا نتیجہ ہے اللہ نے تو بہت پہلے بتا دیا تھا کیا وَلَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةَ وَعِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ہم تمہیں آزماتے رہیں گے تمہارا امتحان لیتے رہیں گے کبھی خیر دے کر کبھی شرمی مبتلا کر کے کبھی اولاد دے کر ازمائیں گے کہ کون اس اولاد کو اللہ کا دین سکاتا ہے اور کون اس اولاد کو اللہ کی بجائے انگلیزوں کا دین سکاتا ہے کبھی ہم مال دے کر ازمائیں گے کہ کون اس مال کو اللہ کی تعلیمات کے مطابق خرچ کرتا ہے اور کون اس مال کو شیطان کی تعلیمات کے مطابق خرچ کرتا ہے کبھی ہم بیگم دے کر ازمائیں گے کہ کون بیگم کی نعمت ملنے کے بعد رب کو یاد رکھتا ہے اور کون بیگم کی نعمت ملنے کے بعد رب سے غافل ہو جاتا ہے اور کبھی ہم شرک کے ذریعے ازمائیں گے بیٹا واپس لے کر ازمائیں گے سبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا مال واپس لے کر ازمائیں گے سبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا اللہ رب العزت نے بہت پہلے اعلان کر دیا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْتَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ ہم تمہیں آزمائیں گے کیسے خوف میں مبتلا کر کے بھوک میں مبتلا کر کے کہسا لی کے دریعے مال میں کمی کر کے غلے میں کمی کر کے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور خوشخبری دے دیں ان کو جو ان آزمائشوں پہ کیا کریں گے سبر کریں گے سبر کرنے والے کون ہیں فرمایا اَلَّذِينَ اِذَا أَصَابَتُمْ مُصِيبًا قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجِعُونَ سبر کرنے والے وہ ہیں جن پہ جب مصیبت آئے تو کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجِعُونَ دینے والا بھی اللہ واپس لینے والا بھی اللہ اور ہم سب لے اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے ان کو کیا ملے گا فرمایا اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَنَوَاتُمْ مِنْ رَبِّمْ وَرَحْمَا یہ وہ لوگ ہیں جن پہ رب کی رحمتیں نازل ہوں گی وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ یہ ہے صلاتِ مستقیم کے اوپر یہ ہے حدیت کے اوپر تو اللہ تعالی بندوں کو عزماتے ہیں امتحان لیتے ہیں اَحَسِبَ النَّاسُ أَن يَقُولُوا آمَلْنَا وَهُمْ لَا يُفْتَلُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْقَادِبِينَ لوگ سمتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھ لیں گے اور جنت میں پہنچ جائیں گے ہمارا امتحان نہیں لیا جائے گا ہم پہ مصیبتیں نہیں آئیں گی ہمیں پریشانیوں میں مبتلا نہیں کیا جائے گا نہیں نہیں اللہ کا یہ سسٹم نہیں ہے فرمایا اللہ پہلے لوگوں کو بھی امتحان لیتا رہا ہے اللہ ایمان والوں کے امتحان لیتا ہے تاکہ پتا چلے صحیح ایمانوں میں حقیقی اور سچا مومن کون ہے اور غلط طور پہ اوپر اوپر سے کلمہ پڑھنے والا کون ہے ایمان کا دعویٰ کرنے والا کون ہے